ام البنین کی ایک بیٹی تھی رکیہ جن کا نام ہے آپ جانتے ہیں مسلم ابن عقیل کی سوچائے مسلم ابن عقیل یہ یہاں پر میں اگرچہ کہاستی آج آ چکا تھا مزہر مسائب پر لیکن میری ماں بہنیں جہاں جا سن رہی ہیں وہ سنیں آپ احباب سنیں اور ضرور جو ضرورت رکھتے ہیں اس وقت وہ اس منت کو انجام دیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے ارز کر رہا ہوں وہ یہ کہ یا جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں لیکن وہ بیٹے کی نعمت بھی چاہتے ہیں وہ اپنے نام کی نیت مانے حضرت مسلم ابن عقیل کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا مسلم عمل بلین کے دامات مسلم اب آپ چاہے محمد مسلم رکھنا چاہے علی مسلم رکھنا چاہے مسلم مہدی رکھنا چاہے وہ آپ کے اختیار میں لیکن مسلم ہونا چاہیے اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کو اللہ نے چار بیٹے دیئے تھے عمر بنین کے چار نوازیں طفلان مسلم جن کے آپ مسائف سنتے ہیں وہ عمر بنین کے نوازیں انہوں محمد ہیں فاطمہ زہرہ کے نوازیں محمد و ابراہیم طفلان مسلم ہیں عمر بنین کے نوازیں جو چار بیٹے تھے وہ چاروں شہید ہوئے دو کربلا میں ماں کے ساتھ تھے ماں رکیہ کے ساتھ دو باپ کے ساتھ تھے کوفہ میں شہید ہوئے مسیب کے مقام پر چھوٹے چھوٹے معصوم سے روز آئیں نسل مسلم ابن عقیل آگے نہیں بڑھی نسل مسلم ابن عقیل ختم ہو گئی مسلم کی ایک بیٹی تھی آتکہ جن کا نام ہے وہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال ہوئے جب بی بی زینب بچوں کو تلاش کرتے ہوئے جا رہی تھی تو ایک بچی کو اٹھانا چاہا تو دیکھا لاش کے کچھ ٹکڑے ہیں جو ہاتھ میں آگئے کہ بہن امم فرسوم یہ مسلم کی یتیمہ آتکہ جن کا نام ہے جیسے اور ایک یتیمہ تھی حمیدہ جیسے شکینہ تماشے کھاتی رہی وہ بھی تماشے کھاتی رہی بڑا عجب خاندان ہے مسلم ابن عقیل قضید ہو اور یہ در حقیقت ام البنین کی اس طرح سے اولاد بنتی ہیں کہ بہرحال ام البنین کے نواسیں ہیں اور یہ نواسیاں ہیں آپ نام رکھیں اپنے بیٹے کا منت مانے مسلم کے نام پر چونکہ نسل مسلم ابن عقیل حسین پر ختم ہو گئی آپ اپنی نسل میں اگر کسی کا نام مسلم رکھیں گے اللہ آپ کی نسل کو باقی رکھے گا یہ مسلم کے نام کی تاثیر ہے میرے بیٹے کا نام محمد مسلم ہے میں اس منت پر خود عمل کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں میرے دوسرے بیٹے کا نام مہدی مسلم ہے مسلم جب پاکستان میں ایک کراچی مشرہ پڑھتے ہوئے میں نے ایک مقام پر اس بات کو کہا تھا آپ سے کئی سالوں پہلے اور اس کے بعد کسی وجہ سے جب میں ہسپیٹل میں ایک کام سے تھا تو وہاں پر کتنے ہی مومنین آئے کہ جہاں پر ان کیا ولادت ہوئی تھی اور سب نے کہا کہ ہمارے بچوں کے نام مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے کہ وہ مولانا آپ نے پڑھا تھا نا جو ایک سال پہلے بس اسی وقت منت مان لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں اولاد عطا کیے تو ہم آپ کو بتلانے کے لئے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کے نام مسلم رکھا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ابھی لاہور سے آ رہا ہوں لاہور میں دو تین سال پہلے اس بات کو پڑھا تھا ایک مومن نے ابھی بتلایا کہ مولانا جس مجلس میں آپ نے پڑھا تھا اس مجلس میں میں اور میری وائف موجود تھے ہم نے منت کی کہ ہم اپنے بچے کے نام مسلم رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں بیٹا ہی عطا کرتا ہے اس نیت میں بیٹا ہی عطا کرتا ہے تو آپ مسلم علی مسلم محمد مسلم اور اگر بیٹی ہو جائے تو پھر حضرت رکیہ کے نام پر رکھ ہے رکیہ فاطمہ رکیہ ظاہرہ جی مولانا مسلم مہدی جرولی صاحب وہ خود بیان کرتے کہ ان کے والد کے ہاں جتنی اولاد ہوئیں یا تو مسکریج ہو گیا یا چھوٹے چھوٹے بچے تھے مر گئے کہتے ہیں کہ جب میری والدہ میرے حمل سے تھی تو میرے والد صاحب گئے نجف کے آیت اللہ کے پاس اور آیت اللہ سید محسن الحکیم ان کے پاس جا کر یہ کہا کہ اب تو آواز آ رہی ہے آیت اللہ محسن الحکیم سے جا کر یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو بھی اولاد ہوتی ہے یا مسکریج ہو جاتی ہے یا بچے مر جاتے ہیں تو آپ کوئی ایسا کام کی دیئے کہ کوئی نسخہ بتائیے کوئی وزیفہ بتائیے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھ لو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا کہتے ہیں میرے والی صاحب نے میرے لئے نیت کی میرا نام مسلم مہدی ان کا نام مولانا مسلم مہدی جرولی ہوا وہ زندہ رہے ان کے باقی بھائی ان کا انتقال ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا کی نام مسلم ابن عقیل کے صدقے پہ یہ میں خاندان ام البنین کی بات کر رہا ہوں یہاں پر ذہن میں رہے گا انشاءاللہ بس یہ آپ انشاءاللہ آج یہ تحفہ بھی اپنے ساتھ لے کے جائیے گا موسیقی